یہ ہمارے سارے علماء تشریف فرما ہے ہمارے علاقے کے سب سب جائید علماء تشریف فرما ہے آپ دیکھیں کتنے ہیں یہ خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کتنے مقام پر ہم جاتے ہیں ہم کو زلیل کیا جاتا ہے کچھ ایسے حضرات و افراد ہوتے ہیں جو زلیل کرتے ہیں اور انہوں نے علماء کو زلیل کرنا اپنا پیشہ بنا بیا ہے مگر کتنے ہیں اس میں جو بھی سرکارے گلزارے میں اللہ کے عرصے مسئولی سے آ رہے ہیں ارے بہت ہوں گے نا ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ نا آ رہے ہیں نا آپ جب اس میں پہنچے تھے آج ایک طبقہ ایسا ہے جو عالموں کی مخالفت میں جو حق بیانی کرتے ہیں ان کی مخالفت میں آج ایک طبقہ ایسا ہے جو طبقہ کہتا ہے اہل بیر کا گستاخی اور کچھ محلی ہوتے بھی ہیں نا سکتا ہے میں سب کی بات نہیں کتا ہے میں سب کو ڈیفائن کرنے کے لئے بیٹا بھی نہیں ہوں کچھ ہوتے ہیں جو اہل بیر کا غطار کلاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سیزادوں اور عالموں میں بیج کے لوگ لڑائی لگواتے ہیں میں نے کہا آپ سرکارے گلزارے ملک کے اس میں گئے تھے اور آپ نے دیکھا ایک طرف گلزار اسماعیلی دولہ ہے اور ایک طرف عالم حق بیان ہندوستان کا سب سے بڑا عالم حضور محدشہ کبیر ہے دونوں کی ذات جب اسٹیج پر آمنے سامنے ہوتی ہے آج دنیا علماء کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کٹی ہے تو کوئی سیزادوں کا مقام گھٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر میرے استاز اکرامین حضرت عالمہ مفتی افروز عالم صاحب کی بلا میرے سر کے تاج جن کی محنتوں کا نتیجہ کہ اس وقاعد ان کو بھی کچھ کارے افتا کرنے کا موقع مل جاتا ہے میں ان کی موجودتی میں پڑی سیمداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اٹھائیے فتاوہ عالمگیری اٹھائیے اٹھائیے فتاوہ قادیخہ اٹھائیے اٹھائیے فتاوہ تاتار خانیہ اٹھائیے اٹھائیے علامہ نظام الدین نے پانس سو علماء کی جماعت میں جس فتاوہ عالمگیری کو ترطیب دیا ہے ان تمام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی حالم کو وائنم تشغیر کے سیگے کے ساتھ یاد کرے کسی حالم کو اس کی شرابت علمی کی بنیاد پر اگر توہین کرتا ہے تحقیر کرتا ہے تو کفر کرتا ہے کفر کرتا ہے کفر کرتا ہے اور جو کسی سید سادے کی نسبت رسالت کی بنیاد پر توہین کرتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے کفر کرتا ہے میک اچھی بات ہے مگر آپ نے دیکھا جب لوگ سیدہ اور علماء کو لڑانے کی بات کرتے تھے تھم میرے گزار نے دنیا کو پیغان دے دیا میرے گزار نے دنیا کو بتا دیا جیسے ہی محدی سے کبیر جیسا بڑا حالی میں ربانی اسٹیٹ پر پخشتا ہے سرکار گزارے میں لکھتے ہیں محدی سے کبیر کی تسبوشی کرتے ہیں اور ادھر پلٹ کر کے محدی سے کبیر گزار میاں کی تسبوشی کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں جو نبی کا نائب ہوتا ہے سجد اس طرح سے عدب کرتا ہے اور ایک نائب رسول آرے رسول کا اس طرح سے عدب کرتا ہے